شہزاد خان عرف مون خان خیل ہمارے ساتھ موجود ہیں آئے ان سے بات کرتے ہیں مون خان جو ہیں پاکستان فیس پارٹی سے رہا ہے منصرہ شہر کی بڑی معزز شخصیت ہیں اور پولٹیکس پر بڑی گیری نظر رکھتے ہیں بڑی اچھے تفسریں بھی کرتے ہیں آج جس حویلی میں یہ کمال خان کا پروگرام ہو رہا ہے خیزر خان یہ قریبی رشتہ دار ہیں یہ ایک طرح سے محزوان ہیں تو سب سے پہلے تو مون خان یہ بتائیے گا کہ اس حویلی میں میرا حیال ہے کوئی پہلا سیاسی پروگرام ہو رہا ہے تو ذرا اس حوالے سے بتائیے گا آپ آج کا کیا پروگرام ہے کیوں رکھا گیا ہے کمال خان کی کیوں مائت کی جاری ہے جی بہت شکریہ مسعود شاہ بہت شکریہ نیوز آف ہزارہ اس حویلی کی تاریخ تو بہت پرانی ہے اور یہ حویلی جو ایک درویشی کی اور فقر کی علامت ہے اس علاقے میں جہاں سے بہت زیادہ عوام کو ایک سوشل قسم کو ان کے ساتھ ایک تعلق آئے کبھی بھی اس حویلی میں اس مقام پہ کبھی کوئی اس سے پہلے سیاسی جلسہ نہیں ہوا حالانکہ ہمارے خاندان سے قربی ہمارے رشداروں میں شہزادہ گشتازف خان میرے خالزاد بھائی ہیں وہ الیکشن کرتے رہے ہیں میرے چاچا نیفہان الیکشن کرتے رہے ہیں اور ہماری برادری مہیاں آزی عبدالمالک خان مروم وہ ان کی یہاں الیکشن کیمپین کرتے رہے ہیں باقی لوگ کرتے رہے ہیں لیکن یہ گھرانہ اس وقت جہاں اس وقت ہم موجود ہیں یہ ایک درویش گھرانہ ہے اور کبھال سلیم خان کو تو آپ یہ سمجھیں کہ ان کی بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ ان کو یہ پلیٹ فارم ملا اور یہ گھر ملا جہاں سے ہے اس وقت ان کی کیمپین ہوڑی ہے ماری خان خیل میں اور میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یہ آگے چل کے نوجوانوں کا ایک بہت اچھا ایک سوشل کانٹیکٹ بنے گا ماری خان خیل کے ساتھ خان خیل برادری کے ساتھ یہاں کی مقامی برادری ہیں آج بہت بڑی تعداد میں یہاں شرکت کر رہی ہیں تقریباً تمامی برادریوں کی آج یہاں نمائنگی انشاءاللہ موجود رہی گی جس میں یہاں پڑوسی گاؤں ہیں تمرکولا اس کے علاوہ ماری مقرب شاہ ماری مصر شاہ وہاں کے مائیدین سعداد برادری سے آ رہے ہیں ہمشیریاں کے زائد خان یہاں تشریف آ چکے ہیں جانگیر خان آ چکے ہیں یہاں پہ اسی طرح مسوال گاؤں ہیں پانوں کا گاؤں ہیں وہاں کی جملہ برادری ہیں آوان برادری سردار برادری تو یہ ایک تمام جتے یہاں پہ کانسلر صاحبان الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں وہ سارے کے سارے تقریباً یہاں آج موجود ہیں یہ اپنی نویت کا بلکل ایک منفرد پرگرام ہے کہ جہاں آپس میں الیکشن لڑنے والے ایک دوسرے کے مخالف آج کمال سریم خان کے لیے ایک ساتھ یہاں جمع ہیں اور بعد میں وہ پھر آپس میں ایک دوسرے کے خلافی الیکشن لڑیں گے اور جو کنڈی ڈیٹ اچھا ہوگا وہ جیت جائے گا لوگ اس کو سرائیں گے اور کمال سریم خان کی خوش قسمت ہی ہے کہ ان کے لیے ہمشیریاں کے گاؤں سے تبرکولا کے گاؤں سے بیرپونٹ کی صرافہ برادری یہاں نمائنگی کر رہی اپنی برادری کی اور آپ یہ سمجھیں کہ تمام قوموں کے تمام اقوام کے ہر مکتبہ فکر کے متفقہ امیدوار ہیں اور آج یہاں ایک جرگہ ہونے والا ہے آج کے جو گیترنگ ہے اس کا نام میٹنگ بھی نہیں ہے اس کا نام جلسہ بھی نہیں ہے اس کا نام جرگہ جرگہ میں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ایک معاملہ پیش کیا جاتا ہے ہم آئیدین کے سامنے برادریوں کے بزرگوں کے سامنے ہوتا ہے جس کے بعد ایک دعا خیر ہوتی ہے تو آج کے پروگرام کی سگنفیکنس یہ ہے کہ یہ ایک ایسے کرانے میں ہو رہا ہے جو ایک درویش کرانا رہا ہے جہاں کبھی بھی کوئی سیاسی کوئی پریٹیکل کام نہیں ہوا اور یہ بابر سلیم خان اور کمال سلیم خان کے لیے ایک بہت آج خوشی کا دن ہے کہ ایسے ایک درویش کرانے میں ان کے لیے ایک سیاسی پروگرام کے لیے جو ہیں وہ دروازے کھولے گئے ہیں اور یہ اپنی نویت کا ایک تاریخی واقع ہے بہت شکریہ شزاد خان اور مون خان آپ نے بتایا تفصیل کے ساتھ بتایا یہ ماری خان حیل کے درویش گھرانے کے دروازے کمال سلیم سواتی کے لیے آج کھولے ہیں